پانچ اعمال ہیں رمضان میں اس طرح سے رمضان کو گزارو نمبر ایک میں نے ارز کیا روزہ لیکن روزہ صرف کھانے پینے اور جنسی خیشات سے رکنے کا نام نہیں ہے میں نے ارز کیا تینوں قسم کے اعزاء کو یعنی آنکھ کو اور زبان کو دل کو اور سارے اعزاء کو گناہوں سے بچا کر اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا یہ پہلا کام ہے دوسرا ارز کیا قیام اللیل رات کی تراویہ کا انتظام و احتمام سستی نہ کرنا اس میں شروع سے لے کر آخر تک شریک رہنا تیسرا میں نے ارز کیا اشتغال بالقرآن اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ مشغول رکھو دن میں بھی رات میں بھی قرآن پڑھنے کے ساتھ مشغول رکھو سیکھنے کے ساتھ اپنے آپ کو مشغول رکھو ترجمہ سمجھنے کے ساتھ مشغول رکھو تدبر میں اپنے آپ کو مشغول رکھو اشتغال بالقرآن جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت قرآن کے ساتھ تھی رمضان میں اسی طرح سے ہماری بھی مشکولیت ہوگی اور چوتھی بات بری ارز کی سہر افطار میں دعاوں کا احتمام ہے دعاوں سے اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھنا کوئی دن کوئی سہری کوئی افطار میرا اور آپ کا خالی نہ ہو جس میں ہم نے اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے ہو ارے کوئی نہیں مانگنا آتا بھیگ کے لیے جھولی پھیلا دو اے اللہ مجھے مانگنا تو نہیں آتا اے اللہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے میری کیا ضروریات ہے تو جانتا ہے نا مجھ سے زیادہ تو میری ضروریات کو جانتا ہے بس میں بھیگ مانگنے کے لیے میں آگیا ہوں اپنے ہاتھوں کو پھیلا لو جھولی اللہ کے سامنے پھیلا لو کروڑوں رحمتوں کے ساتھ یہ مبارک مہینہ متوجہ ہے اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں اور آخری اور پانچمیں بات میں نے ارز کی ہے کہ آخری عشرے کے اعتقاف کا احتمام ہر آدمی اس کا التزام کرے بھرپور التزام کرے یہ زندگی بدلنے کے پانچ آمال رمضان میں آپ کریں گے پھر آپ آج ہر آدمی یہ احتساب کر لے قبل اس کے کہ قیامت کے دن میرا اور آپ کا حساب ہو آج اپنا احتساب کر لو اپنی کوپی لو ڈائری پر لکھو میرے اندر کیا کیا بری آدات ہے حسد ہے کینہ ہے بغض ہے تکبر بھرا ہوا ہے گناہ کا جذبہ اندر بھرا ہوا ہے نیکی اور اطاعت کا جذبہ کمزور ہے میں بیمار ہوں اللہ نے بتایا ہے حل رمضان کا مہینہ اللہ نے اطا فرمایا ہے پھر بیس دن روزے رکھنے کے بعد اپنا محاسبہ کرو یہ بیماریاں کم ہوئی ہیں کی نہیں ہوئی ہیں یہ امراض کم ہوئی ہیں کی نہیں یہ وہاں کھڑا ہوں اگر کچھ کمی ہو گئی اللہ کا شکر ادا کرو پہلے گناہ سامنے آنے کے بعد آنکھ نہیں جھکتی تھی اب جھک جاتی ہے اللہ کا شکر ادا کرو اس رمضان سے فائدہ ہو رہا ہے آخری دن میں پھر احتساب کرو اگر پہلے دن رمضان سے پہلے کی جو زندگی تھی اور تیس یا انتیس دن گزرنے کے بعد بھی وہاں ہی کھڑا ہے تو رمضان سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا پھر پیارے پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بدعا لگے گی اللہ میری بھی اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے کہ تباہ ہو جائے اور برباد ہو جائے وہ شخص جبریل علیہ السلام نے کہا جس نے رمضان پایا اور اپنے آپ کو بخشوانا سکا اللہ کے نبی نے کہا آمین ہاں تباہ ہو جائے مجھے کوئی ایسی کی تباہی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس بدعا سے اپنے آپ کو بچاؤ